پرندگی امار اقبال اکس کتنے اتر گئے مجھ میں اکس کتنے اتر گئے مجھ میں پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیان میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیان سب زمانے گزر گئے مجھ میں میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیان سب زمانے گزر گئے مجھ میں میرے اندر تھی ایسی تاریخی میرے اندر تھی ایسی تاریخی آکے آسیب ڈر گئے مجھ میں یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں پہلے اترا میں دل کے دریا میں پہلے اترا میں دل کے دریا میں پھر سمندر اتر گئے مجھ میں میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں زخم ہی زخم بھر جائے مجھ میں گزشتہ کئی سالوں سے دوستوں سے بارہ شر بندگی اٹھانی پڑ گئی تھی جو پرندگی کا مطالبہ کرتے تھے تو اس کا آسان حل یہ سمجھ میں آیا ہے تیرے حضور پر تو جل گئے میرے تیرے حضور پر تو جل گئے میرے مگر میری پرندگی نہیں گئی وہاں بھی میری چیخ بن گئی سفیر وہاں بھی میری چیخ بن گئی سفیر جہاں کے میری خامشی نہیں گئی وہ واقعہ ہوں جو بیان نہیں ہوا وہ واقعہ ہوں جو بیان نہیں ہوا وہ داستہ ہوں جو سنی نہیں گئی حمد باری تعالی اس میں کیسی شدو مد لم یلد و لم یولد اس میں کیسی شدو مد لم یلد و لم یولد ابتداء نہ کوئی حد لم یلد و لم یولد اس میں کیسی شدو مد لم یلد و لم یولد ابتداء نہ کوئی حد لم یلد و لم یولد کیا کہوں کہاں تک ہے تو نہیں سے ہاں تک ہے کیا کہوں کہاں تک ہے تو نہیں سے ہاں تک ہے کیا قبول ہو کیا رد لم یلد ولم یولد کیا کہوں کہاں تک ہے تو نہیں سے ہاں تک ہے کیا قبول ہو کیا رد لم یلد ولم یولد وقت سے پرانا تو پھر بھی فی زمانہ تو وقت سے پرانا تو پھر بھی فی زمانہ تو لا مکان کی ہے مد لم یلد ولم یولد آئینے کی حیرت ہے حیرتی کی حیبت ہے آئینے کی حیرت ہے حیرتی کی حیبت ہے پھر کہاں کے خالو خد لم یلد ولم یولد تو احد ہے تو واحد تیری حمد تو حامد تو احد ہے تو واحد تیری حمد تو حامد تو مجید تو امجد لم یلد فلم یولد پہلے ہماری آنکھ میں بینائی آئی تھی پہلے ہماری آنکھ میں بینائی آئی تھی پھر اس کے بعد قوت گویائی آئی تھی پہلے ہماری آنکھ میں بینائی آئی تھی پھر اس کے بعد قوت گویائی آئی تھی میں اپنی خستگی سے ہوا اور پائے دار میں اپنی خستگی سے ہوا اور پائے دار میری تھکن سے مجھ میں توانائی آئی تھی وہ کس کی نغمگی تھی جو ساتوں سروں میں تھی وہ کس کی نغمگی تھی جو ساتوں سروں میں تھی رنگوں میں کس کے رنگ سے رانائی آئی تھی پھر یوں ہوا کہ اس کو تمنائی کر لیا پھر یوں ہوا کہ اس کو تمنائی کر لیا میری طرف جو چشم تماشائی آئی تھی پھر یوں ہوا کہ اس کو تمنائی کر لیا میری طرف جو چشم تماشائی آئی تھی میں آج شام سے ہی اسے ڈھونڈنے لگا میں آج شام سے ہی اسے ڈھونڈنے لگا کل جس کے بعد کمرے میں تنہائی آئی تھی میں آج شام سے ہی اسے ڈھونڈنے لگا کل جس کے بعد کمرے میں تنہائی آئی تھی غزل میرے ہر وصل کے دوران مجھے گھورتا ہے میرے ہر وصل کے دوران مجھے گھورتا ہے ایک نئے ہجر کا امکان مجھے گھورتا ہے میرے ہر وصل کے دوران مجھے گھورتا ہے ایک نئے ہجر کا امکان مجھے گھورتا ہے میرے ہاتھوں سے ہیں وابستہ امیدیں اس کی میرے ہاتھوں سے ہیں وابستہ امیدیں اس کی پھول گرتے ہیں تو گلدان مجھے گھورتا ہے میرے ہاتھوں سے ہیں وابستہ امیدیں اس کی پھول گرتے ہیں تو گلدان مجھے گھورتا ہے آئینے میں تو کوئی اور تمہا شاہی نہیں آئینے میں تو کوئی اور تماشاہی نہیں میرے جیسا کوئی انسان مجھے گھورتا ہے اب تو یوں ہے کہ گھٹن بھی نہیں ہوتی مجھ کو اب تو یوں ہے کہ گھٹن بھی نہیں ہوتی مجھ کو اب تو وحشت میں گرے بھان مجھے گھورتا ہے یوں تو ساحل سے بہت دور کھڑا ہوں امار ایسا لگتا ہے کہ توفان مجھے گھورتا ہے کبھی زمین کبھی آسمہ نگلتا ہے میرا یقین تمہارے گمہ نگلتا ہے ابھی خدا بھی اسے التوہ میں رکھے گا ابھی خدا بھی اسے التوہ میں رکھے گا وہ ایک پل جو زمان و مقا نگلتا ہے ابھی خدا بھی اسے التوہ میں رکھے گا وہ ایک پل جو زمان و مقا نگلتا ہے ہمارے نقش میں شامل ہے رنگ تیرہ بھی ہمارے نقش میں شامل ہے رنگ تیرہ بھی ہمارے ساتھ تو اپنے نشا نگلتا ہے ہمارے ساتھ تو اپنے نشا نگلتا ہے ذرا سی دیر میں وہ روشنی بھی اگلے گا ذرا سی دیر میں وہ روشنی بھی اگلے گا وہ آفتاب جو پرچھائیاں نگلتا ہے وہ حیرتی بھی اسی آئینے میں ہے ہمار وہ حیرتی بھی اسی آئینے میں ہے ہمار جو خد و خال کی رانائیاں نگلتا ہے جو خد و خال کی رانائیاں نگلتا ہے اچھا یہ دو چیزوں کی معذرت ایک تو یہ سکرین کو مجھے کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی رکھنی ہے چاہے وہ پیج اوپر نیچے کر نہ ہو پر نہ ریکارڈر آف ہو جائے گا جو بچی ہے گزار دوں اچھا زندگی تجھ پہ بار دوں اچھا اور تو کچھ نہیں ہے میرے پاس خواب ہیں مستحر دوں اچھا آز مالوں تجھے وفا پہ کر آز مالوں تجھے وفا پہ کر تجھ کو راہ فرار دوں اچھا سبر کو تقویت ملے گی کیا جبر کو اختیار دوں اچھا تو تم سنو اور انسنی کر دو تم سنو اور انسنی کر دو میں صدا بار بار دوں اچھا غزل تیرگی تاک میں جڑی ہوئی ہے تیرگی تاک میں جڑی ہوئی ہے دھوپ دہلیز پر پڑی ہوئی ہے تیرگی تاک میں جڑی ہوئی ہے میرے جیسی ہے میری پرچھائیں دھوپ میں پل کے یہ بڑی ہوئی ہے میرے جیسی ہے میری پرچھائیں دھوپ میں پل کے یہ بڑی ہوئی ہے گھیر رکھا ہے نارسائی نے اور خواہش وہیں کھڑی ہوئی ہے میں نے تصویر پھینک دی ہے مگر میں نے تصویر پھینک دی ہے مگر کیل دیوار میں گڑی ہوئی ہے ہارتا بھی نہیں غم دورا میں نے تصویر پھینک دی ہے مگر کیل دیوار میں گڑی ہوئی ہے ہارتا بھی نہیں غم دورا زد پہ امید بھی اڑی ہوئی ہے دن کسی کے خیال میں گم ہے رات کو خواب کی پڑی ہوئی ہے کسی کا چہرہ کسی کے نقاب جھیلتا ہوں کسی کا چہرہ کسی کے نقاب جھیلتا ہوں میں ایک آئیناک کتنے عذاب جھیلتا ہوں فریب کھاتا ہوں میں ایک عشق میں کتنے فریب کھاتا ہوں میں ایک عشق میں کتنے میں ایک دشت میں کتنے سراب جھیلتا ہوں کتاب عمر کے صفحے پلٹ نہیں پاتا کتاب عمر کے صفحے الٹ نہیں پاتا سو ایک عمر سے بس انتصاب جھیلتا ہوں تمام دن میری آنکھیں سلکتی رہتی ہیں تمام دن میری آنکھیں سلکتی رہتی ہیں تمام رات میں اوروں کے خواب جھیلتا ہوں کبھی تو لوہ و قلم سے تیرے یہ پوچھنا ہے میں کس حساب میں اتنے حساب جھیلتا ہوں صدائے گریہ سے بھی تہی تھے ہم اپنے اندر کی خامشی تھے مطائے ہستی یہ اب کھلا ہے ابھی جو آنسو تمہیں دیئے ہیں یقین جانو وہ آخری تھے بلا کے تحمد تراش تھے ہم بلا کے تحمد تراش تھے ہم اور اپنے الزام سے بری تھے جو کاغذی تھے وہ جل گئے ہیں جو کاغذی تھے وہ جل گئے ہیں ہمارے سب لفظ آتشی تھے بہت مفصل تھے آپ صاحب ہم استعارہ تھے سرسری تھے یوں ہی بے بالوں پر کھڑے ہوئے ہیں یوں ہی بے بالوں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم قفص توڑ کر کھڑے ہوئے ہیں یوں ہی بے بالوں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم قفص توڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور کتنی دماؤں گی اور کتنی دفی rév لوگ سلید اور کجلی دنس کے لیے مدتوں سے ہزار ہاں آدم ایک امید پر کھڑے ہوئے ہیں مدتوں سے ہزار ہاں آدم ایک امید پر کھڑے ہوئے ہیں دشت گزرا ہے میرے کمرے سے اور دیواروں در کھڑے ہوئے ہیں اور کتنی گھماوں گے دنیا ہم تو سر تھام کر کھڑے ہوئے ہیں یہ غزل نہیں سناتے ہیں چراغِ فکرِ رسا کو بجھانے والا ہوں میں ایک وہم پر ایمان لانے والا ہوں ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں چراغِ فکرِ رسا کو بجھانے والا ہوں میں ایک وہم پر ایمان لانے والا ہوں میں آنے والا ہوں ساحل سے دیکھنے والو میں آنے والا ہوں ساحل سے دیکھنے والو اور اپنے ساتھ میں توفان لانے والا ہوں اکیلا بیٹھ گیا کرسیاں سجا کر میں اکیلہ بیٹھ گیا کرسیاں سجا کر میں اب ان کو ایک کہانی سنانے والا ہوں میں اس جہاں میں بہت جلد آ گیا شاید سو اب یہاں سے بہت جلد جانے والا ہوں میں سوچتا ہوں جلا دوں تمہاری دنیا کو مگر ابھی تو میں سگرٹ جلانے والا ہوں بہت عجیب سا کردار بن کے اُبھرا ہوں حقیقتوں کو فسانہ بنانے والا ہوں خود اپنی راہ میں کانٹے بچھائے تھے امار اب اپنی راہ میں پلکیں بچھانے والا ہوں گنتی سے اور شمار سے آگے کی بات ہوں گنتی سے اور شمار سے آگے کی بات ہوں میں تھیرے اختیار سے آگے کی بات ہوں اے و سل تیرے باد کا قصہ ہوں کیا کہ ہوں اے و سل تیرے باد کا قصہ ہوں کیا کہ ہوں ہے ہجر انتظار سے آگے کی بات ہوں خوش ہوں غبار منزل مقصود دیکھ کر خوش ہوں غبار منزل مقصود دیکھ کر لیکن میں اس غبار سے آگے کی بات ہوں بے نام کیفیات کا مارا ہوا ہوں میں وحشت سے اور قرار سے آگے کی بات ہوں محصور کر چکا ہوں زمین و زمان کو میں امار اب حسار سے آگے کی بات ہوں سخہ نارا تمہیں معلوم ہے کیا تمہارا کچھ نہ کہنا شائری ہے اب یہ میں راز کھول دیتا ہوں جب مجھے کسی کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو میں اسے یہ شعر سنا سکھیں معذرت کیا سوری کیا عجب ہے یہ خودسری میری میرے آگے نہ چل سکی میری اس نے توہین بھی نہ کی اب کے اس نے توہین بھی نہ کی اب کے یار توہین ہو گئی میری بددعا میں اثر بلاکا تھا یعنی مجھ کو ہی لگ گئی میری تیہ ہوا تھا کہ رت جگہ ہوگا تیہ ہوا تھا کہ رت جگہ ہوگا اور پھر آنکھ لگ گئی میری لو میں دنیا کے چاک سے اترا آج تکمیل ہو گئی میری آج پھر زندگی کو چاہا تھا آج پھر موت ہو گئی میری تاک پر بے نشاں چراغوں کو تاک پر بے نشاں چراغوں کو کھا رہا ہے دھوان چراغوں کو ایک سورج نے خودکشی کر کے ایک سورج نے خودکشی کر کے کر دیا جاویدہ چراغوں کو ان ہواوں کا لمس ہے کیسا ان ہواوں کا لمس ہے کیسا کر گئی ہیں جوان چراغوں کو کر نہ پائے گی تیرگی خاموش چاند کے ہم زبان چراغوں کو آ گئے ہیں وہ بزم امار پیش ہے امتحان چراغوں کو تو مل گیا تو تیری تمنا تمام شد اے وصل تیرے باہد کا قصہ ہوں کیا کروں تو مل گیا تو تیری تمنا تمام شد القصہ مختصر کہ یہ قصہ تمام شد اس تنگ دامنی میں یہ داما دریدگی اس تنگ دامنی میں یہ داما دریدگی وحشت کی ابتداء میں ہی سہرہ تمام شد آوارگی کے شوق بتا اب میں کیا کروں منزل پہ آکے ہو گیا رستہ تمام شد پردے کے ساتھ ساتھ ہوں ہی حیرتیں تمام پردہ اٹھا تو سارا تماشا تمام شد میری بھی آسماء میں کوئی سن نہیں رہا تیرہ بھی زمین پھے جارا تمام شد امار جستجو کا فسانہ عجیب ہے ایک بار ختم ہو کے دوبارہ تمام شد آوارگی کے شوق بتا اب میں کیا کروں منزل پہ آکے ہو گیا رستہ تمام شد یہ شیر میں مٹا دیتا آوارگی اور دل سے اترے تو شان سے اترے جیسے ہم آسمان سے اترے گھات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں گھات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں کب شکاری مچان سے اترے باتوں باتوں میں رات کٹ جائے باتوں باتوں میں رات کٹ جائے ایک بالی نہ کان سے اترے مرتبہ تھا آوارگی اصل میں کہتے ہی اس سفر کوئیں جس کی منزل کوئی نہیں ہوتی ہے جب منزل ہوتی ہے تو سفر ہوتا ہے پھر تھکا نہ جاتی ہے آوارگی ہوتی ہے تو منزل نہیں ہوتی مرتبہ تھا مقام تھا میرا روشنی پر قیام تھا میرا میں ہی بھیجا گیا تھا پہلے بھی پانیوں بھی میں نہیں لکھا تھا مرتبہ تھا مقام تھا میرا پانیوں پر قیام تھا میرا میں ہی بھیجا گیا تھا پہلے بھی پہلے کچھ اور نام تھا میرا میں نے سب کو معاف کر دیا تھا اور یہ انتقام تھا میرا آخری وقت آنکھ کھل گئی تھی ورنہ قصہ تمام تھا میرا سچ بتاؤں تو ان ہواوں میں سانس لینا حرام تھا میرا سچ بتاؤں تو ان ہواوں میں سانس لینا حرام تھا میرا وہ ملاقات ان سے آخری تھی اور پہلا سلام تھا میرا اب ہے ناسور میرے سینے کا ایک نالا جو خام تھا میرا اسے بہلا کے واپس آ گیا ہوں میں پھر گھر جا کے واپس آ گیا ہوں میں شیشے میں اتارا جا رہا تھا مگر ٹکرا کے واپس آ گیا ہوں جو میری اُلجھنے سلجھا رہے تھے انہیں اُلجھا کے واپس آ گیا ہوں نکل آیا تھا گھر سے تنگ آ کر اور اب اُکتا کے واپس آ گیا ہوں جہاں کشکول دل کا بھر گیا تھا وہیں اُلٹا کے واپس آ گیا ہوں مجھے خود بھی سمجھاتا نہیں میں کیا سمجھا کے واپس آ گیا ہوں کس نے دیئے کی ذات پہ احسان کر دیا کس نے دیئے کی ذات پہ احسان کر دیا روشن ہوا تو رات کی پہچان کر دیا سورج نے کیا مزاق کیا روشنی کے ساتھ سورج نے کیا مزاق کیا روشنی کے ساتھ جلتے ہوئے چراغ کو بے جان کر دیا کیا کیا نہ مجھ کو کر گئی تیری سپردگی کیا کیا نہ مجھ کو کر گئی تیری سپردگی قطرے سے موج موج سے توفان کر دیا میں کیفیات درد کو دکھتا چلا گیا اتنا لکھا کہ درد کا دیوان کر دیا پہلے ہی مسترپ تھا میں اس زخم کے طفیل چارہ گھروں نے اور پریشان کر دیا تخیل کو بری کرنے لگا ہوں تخیل کو بری کرنے لگا ہوں میں ذہنی خودکشی کرنے لگا ہوں مجھے زندہ جلایا جا رہا ہے مجھے زندہ جلایا جا رہا ہے تو کیا میں روشنی کرنے لگا ہوں میں آئینوں کو دیکھے جا رہا تھا میں آئینوں کو دیکھے جا رہا تھا اب ان سے بات بھی کرنے لگا ہوں تمہاری بس تمہاری دشمنی میں میں سب سے دوستی کرنے لگا ہوں مجھے گمراہ کرنا غیر ممکن مجھے گمراہ کرنا غیر ممکن میں اپنی پیروی کرنے لگا ہوں کبھی یقین کبھی واہمے میں اچھا ہوں کبھی یقین کبھی واہمے میں اچھا ہوں میں ہاں نہیں کہ اسی دائرے میں اچھا ہوں بہت تجیب سا کردار ہوں کہانی میں بہت تجیب سا کردار ہوں کہانی میں کہیں برا ہوں کسی مرحلے میں اچھا ہوں مجھے لباس نہیں آئی نہ بدلنا ہے مجھے لباس نہیں آئی نہ بدلنا ہے کوئی بتائے میں کس آئی میں میں اچھا ہوں تمہارے نام کا بھی خیال آیا ہے تمہارے نام کا بھی ایک خیال آیا ہے جو پوچھتا ہے میں کس قافیے میں اچھا ہوں نہیں میں کوئی مسیحائی نہیں کر سکتا مگر میں درد کو پہچاننے میں اچھا ہوں بلا سبب میری تعریف گر نہیں یا مار تو پھر بتاؤ میں کس سلسلے میں اچھا ہوں محفلیں لوگ تخلیہ سب تھا محفلیں لوگ تخلیہ سب تھا اب تلق آپ کے سوا سب تھا ایک ڈوبے ہوئے صفینے میں بادما وقت ناخدا سب تھا چار درویش تھے کہانی میں پانچوں میں جو جانتا سب تھا نرم لہجہ شکایتیں احساس جب تلق فاصلہ رہا سب تھا ہو گیا تھا وہ آئی نہ خاموش پر وہ خاموش دیکھتا سب تھا سب تھا ایک ہی شخص تھا میری دنیا ایک ہی شخص تھا میری دنیا اجنبی غیر آشنا سب تھا بولتا کچھ نہیں کا میں لیکن یاد مجھ کو کہا سنا سب تھا وہ نیلی جل پر ہی نغمہ سرا تھی اسے سن کر سمندر سو گیا تھا وہ کل کرسی سے باتیں کر رہی تھی ہمارے ساتھ بستر سو گیا تھا جلا کے برف میں آتش کدوں کو مسور کینوس پر سو گیا تھا وہ کل تنہائیوں سے تنگ آ کر میرے کپڑے پہن کر سو گیا تھا وہ جھوٹی نیند سے تب جاگ اٹھی تھی میں جب کروٹ بدل کر سو گیا تھا جگر کے خون کو رنگیں ہنا کیا ہوا ہے یہ کیسے زخم کو میں نے ہرا کیا ہوا ہے بہت سے دیو میرے اردگرد پھرتے ہیں سکھینچتان کے خود کو بڑا کیا ہوا ہے میرا یقین مجھے ڈھونڈنے چلا گیا ہے کسی کے وہم کو میں نے خدا کیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب تیری دسترس میں رہوں میں چاہتا ہوں کہ اب تیری دسترس میں رہوں سو اپنے آپ کو خود سے جدا کیا ہوا ہے کیا کہوں کیا کیا چورا کر لے گئے جسم سے سایہ چورا کر لے گئے اب مجھے بے چہرگی درپیش ہے تم میرا چہرہ چورا کر لے گئے منزلیں تکتی رہیں اپنی جگہ رہنما رستہ چورا کر لے گئے میں انہیں بھی اب برا لگنے لگا میں انہیں بھی اب برا لگنے لگا جو میرا اچھا چورا کر لے گئے عمر بھر امار کھلنے کا نہیں آپ جو قدا چورا کر لے گئے اور جو میری ذات کے منافی ہیں جو میری ذات کے منافی ہیں میری تصدیق کو وہ کافی ہیں کام شاید تمہارے آ جائیں کام شاید تمہارے آ جائیں ہم جو اپنے لئے اضافی ہیں کام شاید تمہارے آ جائیں ہم جو اپنے لئے اضافی ہیں بس وہ آنکھیں جو پھیر لیں تو نے تیرے ہر جرم کی تلافی ہیں ہو رہی ہے غزر مراسم کی پہ بپہ نتنے قوافی ہیں درد کو زخم سے کھرچتے ہیں میرے ناخن بھی کتنے شافی ہیں جہل کو آگہی بناتے ہوئے جہل کو آگہی بناتے ہوئے جل گیا روشنی بناتے ہوئے کیا قیامت کسی پہ گزرے گی کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے کیسے کیسے بنا دیئے چہرے اپنی بے چہرگی بناتے ہوئے دشت کی وسطیں بڑھانی تھی میری آوارگی بناتے ہوئے اس نے ناسور کر لیا ہوگا زخم کو شائری بناتے ہوئے ذرا سی دیر جلے جل کے راک ہو جائے ذرا سی دیر جلے جل کے راک ہو جائے وہ روشنی دے بھلے جل کے راک ہو جائے وہ آفتاب جسے سب سلام کرتے ہیں جو وقت پر نہ ڈھلے جل کے راک ہو جائے میں دور جا کے کہیں بانسوری بجاؤں گا میں دور جا کے کہیں بانسوری بجاؤں گا بلا سے روم جلے جل کے راک ہو جائے وہ ایک لم سے گریزاں ہے آتش بے سوز وہ ایک لم سے گریزاں ہے آتش بے سوز مجھے لگائے گلے جل کے راک ہو جائے کوئی چراغ بچے صبح تک تو تاری کی اسی چراغ تلے جل کے راک ہو جائے کبھی کوئی ملا مجھے کبھی نہیں ہمیشہ گی میرا مزاج بھی نہیں میں ساحلوں پہ ایک صدی کھڑا رہا میں ساحلوں پہ ایک صدی کھڑا رہا پھر ایک جل پری ملی جو تھی نہیں ہماری زندگی کوئی گزار دے ہمارے بس کی بات اب رہی نہیں قرار جان وفور غم سکون دل قرار جان وفور غم سکون دل مگر تیرا بدل یہ شاعری نہیں پھر آجزی کا ڈھونگ رچانا پڑا مجھے پھر آجزی کا ڈھونگ رچانا پڑا مجھے نہیں آشقی کو نہیں رچاتا میں ڈھونگ پھر آجزی کا ڈھونگ رچانا پڑا مجھے زروں کو آفتاب بتانا پڑا مجھے مفلوج ہو گئی ہے محبت مری نہیں مفلوج ہو گئی ہے محبت مری نہیں کل پھر اسے یقین دلانا پڑا مجھے پہلے تو میں نے سب سے محبت سے بات کی آخر کو اپنے آپ میں آنا پڑا مجھے کل آئینوں کے شہر میں گم ہو گیا تھا میں کل آئینوں کے شہر میں گم ہو گیا تھا میں چہرے کو اپنے ڈھونڈ کے لانا پڑا مجھے اب جا کے دوستوں کو دوبارہ مناؤں گا پہلے تو اپنا آپ منانا پڑا مجھے دل تھا جہاں وہیں میرے سینے میں درد ہے دل تھا جہاں وہیں میرے سینے میں درد ہے اب اور کچھ نہیں میرے سینے میں درد ہے جو آگ سی لگی تھی وہ ٹھنڈی تو ہو گئی جو آگ سی لگی تھی وہ تھنڈی تو ہو گئی پھر بھی کہیں کہیں میرے سینے میں درد ہے گر جائے آسمان میرا دل ہے سوگوار پھٹ جائے یہ زمین میرے سینے میں درد ہے یوں اجنبی نہ بن میرے سینے پہ ہاتھ رکھ یوں اجنبی نہ بن میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر لے میرا یقی میرے سینے میں درد ہے سینے میں میرے درد ہے کچھ دیر رکھ یہیں کچھ دیر رکھ یہیں میرے سینے میں درد ہے دم گھٹنا جائے آج تو دیواروں در کے بیچ لے چل مجھے کہیں میرے سینے میں درد ہے بنا ہوا ہے لکیروں کا جال ہاتھوں میں نصیب ڈال رہا ہے دھمال ہاتھوں میں بنا ہوا ہے لکیروں کا جال ہاتھوں میں نصیب ڈال رہا ہے دھمال ہاتھوں میں سوال روند رہے ہیں میرے جوابوں کو سوال روند رہے ہیں میرے جوابوں کو جواب لے کے کھڑے ہیں سوال ہاتھوں میں پھر اس کے بعد میں ہاتھوں کو اپنے چوموں گا بسا رہا ہوں تیرے خد و خال ہاتھوں میں سجا لیا ہے تمہارا عذاب ماتھے پر چھپا لیے ہیں تمہارے وبال ہاتھوں میں وہ ایک لمسے گریزہ فریب تھا مار کیا ہے جس نے ابھی انتقال ہاتھوں میں کیا کہوں تم سے کہ کیا ہے لذت آزار دل چیرنے لگتی ہے سینہ حسرت دیدار دل غم قصیدے پڑھ رہے ہیں میرے دل کی شان میں غم قصیدے پڑھ رہے ہیں میرے دل کی شان میں اور بڑھتی جا رہی ہے غصت دربار دل میں تو سمجھا میرے سینے میں قیامت آگئی دمب دم بڑھنے لگی ہے دمب دم بڑھنے لگی ہے شدت رفتار دل درمیان جسم جاں اٹھتی ہوئی دیوار ہے عقل حیرانی سے دیکھے قامت دیوار دل رونق بازار تنہائی میں دیکھا چاہیے رونق بازار تنہائی میں دیکھا چاہیے شام فرقت بن گئی ہے شام فرقت بن گئی ہے زینت بازار دل تاک سے گرا ہوا تاک سے گرا ہوا دیف ہوں بجھا ہوا داستان ختم شد اس کے بعد کیا ہوا تو بھی مجھ کو بھا گیا یہ بہت برا ہوا عشق ایک بار کا مجھ کو بارہا ہوا تو بھی گیت ہے کوئی بارہا سنا ہوا معذرت تخیل ہے خدا ہے کیا بلا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے آئینہ ہے تخیل ہے خدا ہے کیا بلا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے آئینہ ہے تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے نہ اب وہ عشق باقی ہے نہ وحشت نہ اب وہ عشق باقی ہے نہ وحشت نہ جانے کون کس کو کھا گیا ہے بجز اس کے نہیں کچھ آئینے میں میرا چہرہ ہے جو اترا ہوا ہے یہ تم جو مجھ کو اچھے لگ رہے ہو یہ تم جو مجھ کو اچھے لگ رہے ہو تمہارا وقت اچھا چل رہا ہے ابھی بکھرا نہیں ہے خواب تیرا میری آنکھوں میں لیکن چھب رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ہس رہے ہیں تمہارے خواب و خیال الٹا سگریٹ جلالیہ میں نے نہیں بدلہ نہیں اب تک وہی ہے جو پہلے اجنبی تھا اجنبی ہے میری وہ حص کو مادوم کر دے میری وہ حص کو مادوم کر دے کہ جس میں تیری خوشبو بس گئی ہے سخن آرہ تمہیں معلوم ہے کیا تمہارا کچھ نہ کہنا شائری ہے کوئی رشتہ نہیں ہے اب خوشی سے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے تمہاری یاد کا بوسہ لیاتو تمہاری یاد بھی شرم آ گئی ہے جو ساری زندگی میں نے نہیں کی مجھے اس بات کی شرمندگی ہے میری دشواریوں پر ہسنے والے تجھے تیری سہولت کھا رہی ہے کوئی اپنا نہ ہم کسی کے ہیں جی ہمارا ہم اپنے جی کے ہیں تم کو میرے ملال سے جو ملی تم کو میرے ملال سے جو ملی کیا یہ آنسو اسی خوشی کے ہیں ہم کسی کے جو ہو نہیں پاتے ہم کسی کے جو ہو نہیں پاتے بات یہ ہے کہ ہر کسی کے ہیں نام لیتے کسی کا ہیں امار منتظر اور ہم کسی کے ہیں یہ تیہ کیا ہے کہ اس بار فیصلہ ہوگا یہ تیہ کیا ہے کہ اس بار فیصلہ ہوگا جو پہلے بول پڑے گا وہ آئینہ ہوگا اسی لیے تو میں لوگوں سے کم ہی ملتا ہوں نہ جانے اگلے ہی لمحے میں کون کیا ہوگا کسی یقین پہ ایمان لانے والا نہیں کہ اس حسار سے باہر کہیں خدا ہوگا جسے پکارتا رہتا ہوں اپنی خلوت میں جسے پکارتا رہتا ہوں اپنی خلوت میں وہ مجھ میں بول پڑا تو بہت برا ہوگا یہیں کہیں پہ تو بچھڑا تھا مجھ سے میرا دوست یہیں کہیں پہ کوئی اور راستہ ہوگا ٹوٹی پھوٹی کمان رکھتا ہوں ٹوٹی پھوٹی کمان رکھتا ہوں پھر بھی سینے کو تان رکھتا ہوں ایک بستر کے بس کی بات نہیں مدتوں کی تھکان رکھتا ہوں تا کہ وہ مجھ کو سوچ تی ہی رہے میں اسے بد گمان رکھتا ہوں تو گریبان دیکھتا ہے میں جیب میں آسمان رکھتا ہوں مجھ کو امار اب زبان دی جائے آنک رکھتا ہوں کان رکھتا ہوں آپ اپنی دلیل ہیں کہ نہیں آپ اپنی دلیل ہیں کہ نہیں عشق غم کے وکیل ہیں کہ نہیں ہاں نہیں میں جواب چاہتا ہوں ہاں نہیں میں جواب چاہتا ہوں آپ میری سبیل ہیں کہ نہیں آج تک جو تھے منزل مقصود آج وہ سنگے میل ہیں کہ نہیں میں جتنا جتنا تمہیں بتایا تھا لوگ اتنے ظلیل ہیں کہ نہیں پہلے ڈوبیں گے پھر بتائیں گے پہلے ڈوبیں گے پھر بتائیں گے یہ جو آنکھیں ہیں جھیل ہیں کہ نہیں ایک ہی بات مجھ میں اچھی ہے سفر طویل کروں گا تھکن سمیٹوں گا سفر طویل کروں گا تھکن سمیٹوں گا میں کس ہوا میں ہوں کتنی گھٹن سمیٹوں گا کبھی میں اپنا گریبان چاک کر لوں گا کبھی میں اپنا گریبان چاک کر لوں گا کبھی زمین پہ بکھرے بٹن سمیٹوں گا بہت تجیب تعلق ہے اس کا میرے ساتھ میں اپنی چال میں اس کا چلن سمیٹوں گا تو کس کے پاس سے اتنا بکھر کے آیا ہے میں کس کے پاس ہوں سمیٹوں گا میں فہشتوں سے سہولت کشید کرتے ہوئے بکھرتا جاؤں گا سارے سخن سمیٹوں گا غزل جسم سے روح کی مانند جدا ہوتا ہے جسم سے روح کی مانند جدا ہوتا ہے کس مشقت سے تیرا اسم ادا ہوتا ہے جز خدا واقف غم کوئی نہیں ہے میرا اس کو معلوم ہے تنہائی میں کیا ہوتا ہے پہلے بینائی سے کھو جاتی ہے جہتوں کی تمیز اور پھر جو بھی نظر آئے خدا ہوتا ہے کیسے ہر بار مجھے درد نئے ملتے ہیں کیسے ہر بار مجھے درد نئے ملتے ہیں کیسے ہر بار میرا شیر نیا ہوتا ہے شور زنجیر کا بڑھتا ہے جو امار اقبال کوئی وحشی میرے پہلو سے لگا ہوتا ہے منفرد یوں نہیں کسی کا رنگ منفرد یوں نہیں کسی کا رنگ سارے رنگوں میں ہے اسی کا رنگ آئینے آئینے بتا مجھ کو آئینے آئینے بتا مجھ کو کیسا ہوتا ہے آدمی کا رنگ تم نے پانی کا رنگ دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے آدمی کا رنگ اس میں تہلی سی تاب تب نہیں ہے اب یہ سورج ہمارا رب نہیں ہے وہ سڑک پار نیلا دروازہ میرے گھر کا تھا اور اب نہیں ہے جو تجھے سوچ نہ ہے سوچ مگر اس اداسی کا وہ سبب نہیں ہے آپ کے بعد بھی میرا ہر شیر کیا غضب ہے اگر غضب نہیں ہے دوسری بار بھی تو ہو گیا تیسرا عشق دیا جب صفحے پہ ایک لفظ ہے ایسے پڑا ہوا جیسے کہ ماں جنے کوئی بچہ مرا ہوا وہ تم ہو آئینے کے ادھر گھورتے ہوئے یہ میں ہوں آئینے کے ادھر بولتا ہوا پھر یوں ہوا کہ تو کے بھی مانا بدل گئے پھر یوں ہوا کہ میں بھی کوئی دوسرا ہوا سینے میں ایک آس کا جلتا علاؤ ہے آنکھوں سے بہرہا ہے لہو کھولتا ہوا ہر ایک چیز حسب ضرورت کشید کی میں نے گزشتگاں سے بھی جدت کشید کی پہلے تو میں نے دشت کو وحشی بنا دیا پھر اس کی وحشتوں سے سہولت کشید کی پتھر سے جیسے قطرہ شبنم نچوڑنا پتھر پتھر جیسے قطرہ شبنم نچوڑنا ویسے ہی میں نے تجھ سے محبت کشید کی نازل ہوا تمام ہی آنکھوں پہ ایک خواب نازل ہوا تمام ہی آنکھوں پہ ایک خواب سب ہی نے اپنی اپنی بشارت کشید کی حیرانیوں کے بیچ میں پلکیں جھپک گئیں نظارگی سے اتنی ہی فرصت کشید کی بے چہرگی کو اپنا وطیرہ بنا لیا بیچارگی لکھ گیا بے چہرگی کو اپنا وطیرہ بنا لیا بے صورتی سے ایسی شباحت کشید کی منزل نما پڑاؤ سے آگے نکل گیا گمراہ راستوں سے ہدایت کشید کی غزل غالب کی زمین میں یہ بغیر چائے کہ نہیں ہو سکتے گفنی ٹین سیکنڈز عالم ہے سرے آئینا ہو کا میرے آگے بے چہرہ ہوا جاتا ہے چہرہ میرے آگے پہنائی بہت چاو سے پہلے وہاں زنجیر پھر اس نے میرے پاؤں کو چوما میرے آگے سائے پہ میرے وجد سا تاری ہوا کل رات ناچا میرے آگے کبھی جھوما میرے آگے مہوم ہوئے جاتے ہیں آنکھوں کے شرارے ہر رنگ پڑا جاتا ہے کالا میرے آگے پھر ایک رمق آئی میرے دست ہنر میں پھر چاک ذرا دیر کو گھوما میرے آگے وہ دھوپ سے لڑتی ہے وہ کہتی ہے ہوا سے پرچھائی کو بھی اس کی نچونہ میرے آگے اور ایک یہ جرم بھی میں نے کیا تھا اور ایک یہ جرم بھی میں نے کیا تھا تمہارے بعد بھی کچھ دن جیا تھا ندی کا ذائقہ یہ کہہ رہا ہے درندے نے یہی پانی پیا تھا ہزاروں سال پہلے بھی یہاں پر یہی میں تھا یہی بجتہ دیا تھا رونق باغ کی مہربا مر گئیں پھول زندہ رہے تتلیاں مر گئیں بات ہے اور بے حد عجب بات ہے بات ہے اور بے حد عجب بات ہے رات کی پیڈ پر انگلیاں مر گئیں میرے خوابوں میں آسیب درائے ہیں میری پریاں نجانے کہاں مر گئیں حسرتیں میری امار سب حسرتیں کچھ یہاں مر گئیں کچھ وہاں مر گئیں تیرے خیال کو تجھ سا بنا کے جاتا ہوں میں سو بھی جاؤں تو خوابوں میں جا کے جاگتا ہوں وہ نیند میں بھی میرا نام لیتی رہتی ہے اسے شبہ ہے میں اس کو سلا کے جاگتا ہوں کبھی کبھی تو مجھے دوریاں جگاتی ہیں کبھی کبھی میں تیرے پاس آ کے جاگتا ہوں خود اپنے آپ سے جب خوف آنے لگتا ہے میں اس کے بعد تو سب کو جگہ کے جاگتا ہوں بے صورتی کے خواب سے فرصت نکال کر خود سے ملوں گا میں کوئی صورت نکال کر بے حال ہو رہا تھا تمہارے فراق میں بے کیف ہو گیا ہوں یہ حسرت نکال کر آیا تھا کون دشت میں وحشت نکال جو جو لے گیا ہے دشت کی وحشت نکال کر تو آئینے سے اکس کی آنکھیں نکال دے میں لے گیا ہوں آنکھ سے وحشت نکال کر اب تم کو کیا بتائیں کہ اس تخلیے میں ہم کن محفلوں سے لائے ہیں خلوت نکال کر ہم نے حقیقتوں کے جہنم میں ڈال دی رحم و گمہ سے آپ کی جنت نکال کر میرا ہی جان بے بسی دیوار میرا ہی جان بے بسی دیوار ایک کے بعد دوسری دیوار جب بھی سوچا کہ سائے میں بیٹھوں میرے رکھتے ہی چل پڑی دیوار آئی نہ پوچھتا رہا مجھ سے پاٹ سکتے ہو عکس کی دیوار کس نے دیکھی ہیں میرے کمرے کی چپ تصاویر بولتی دیوار آنکھ میں دھول چھوکتی تصویر کان میں زہر گھولتی دیوار جو دیکھتا ہوں حقیقت سے ہٹ کے دیکھتا ہوں میں آئینے کو بھی اکثر پلٹ کے دیکھتا ہوں دکھائی دیتی نہیں دیکھتی ہوئی آنکھیں میں میں اپنے آپ میں اتنا سمٹ کے دیکھتا ہوں میرے سوا بھی تو منظر میں ہوں گے نظارے ذرا سی دیر کو منظر سے ہٹ کے دیکھتا ہوں نہ جانے کیسی عذیت سے تم گزرتی ہو یہ دیکھنے کو میں خود سے لپٹ کے دیکھتا ہوں کیا مہارت ہے جو ہتھیار بدل دیتا ہوں وار کرتے ہی میں تلوار بدل دیتا ہوں اور مجھ کو گرنا ہو تو قیمت کی طرح گرتا ہوں اور بازار کا بازار بدل دیتا ہوں میں وہ رستہ ہوں جو رہرو کو بدل دیتا ہے ایسا سایہ ہوں جو دیوار بدل دیتا ہوں ہے میرے ہجر میرے وصل کے اوقات وہی بس ذرا وقت کی رفتار بدل دیتا ہوں اپنے ایک جھوٹ سے ہر بار وہ پھنس جاتی ہے اپنے ایک سچ کو میں ہر بار بدل دیتا ہوں ایک رتی نہیں بدلنے کا لاک تم مجھ کو نہ پسند کرو نظم جناب نظم انگلی کتاب میں بھی ہیں